بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چپٹر نمبر سکسٹین ارگنیزیشنل کلچر بک ہے جی ارگنیزیشنل بہیویر بائی سٹیفن پی روبنس اور چپٹر نمبر سکسٹین ہے ارگنیزیشنل کلچر اس چپٹر میں ہم جو ہے ارگنیزیشن کی کلچر ہی بات کریں گے کلچر کہتے کس طرح سے ہیں اور جو ارگنیزیشن میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کلچر کو کس طرح سے لیتے ہیں سٹرونگ کلچر کیا ہوتا ہے بی کلچر کیا ہوتا ہے کون کون سے چیزیں ہیں جو کلچر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ارگنیزیشن کا کلچر بنتا کس طرح سے ہے ان چیزوں پر ہم جو ہے اس چپٹر میں ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے ہم ارگنیزیشنل کلچر کی ڈیفینیشن کو یہاں پہ لیتے ہیں کس کی ڈیفینیشن کیا ہے کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ارگنیزیشنل کلچر refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organizational form organization from the other organizations seven primary characteristics seem to capture the essence of an organization's culture کتا جی organizational culture جو ہوتا ہے basically system of shared meaning ہے ڈیفینیشنل کیا ہے held by the members جو کہ اس میں کام کرنے پر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے that distinguishes the organization from the other organization مطلب ایک organization کے اندر جو system چل رہا ہے اس organization کے اندر کام کرنے پر لوگوں کو بخوبی پتا ہوتا ہے کہ ہم کس system کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہمارے کیا rules and regulations ہیں ہماری کیا روایات ہیں ہماری کیا norms and traditions ہیں وہ سارے meanings ان کے ساتھ shared ہوتے ہیں shared meaning کا مطلب یہی ہے ان کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے members کو ٹھیک ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے منفرد بنا رہی ہیں for example ایک نیسلے company میں کام کرنے والا بندہ اس کو پتا ہے کہ نیسلے company مجھے vertical free دیتی ہے نیسلے company نے میری insurance کروائی ہے نیسلے company جو ہے مجھے سال کے بونسز دیتی ہے میری increment لگتی ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے اس بندے کو پتا ہے اور اس بندے کو پتا ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ مجھے دوسری organization سے میری organization کو different بناتی ہیں اگر ایک local organization کی بات کریں جہاں پہ نہ medical کی facility ہے نہ insurance ہے اور نہ ہی bonuses کا concept ہے نہ ہی promotion کا concept ہے اور low salary package is offer کیے جا رہے ہیں وہاں تو نیسلے company میں کام کرنے والا بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ میری organization کا culture جو ہے وہ اس local organization سے بالکل مختلف ہے اب میں نے تو چند factors کی بات کی تو اور بھی بہت سارے factors ہو سکتے ہیں جن کو آپ base بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس مطلب employees کا کام کرنے کا style کس طرح سے ہے ٹھیک ہے ریزرڈز پہ کس حد تک focus کیا جاتا ہے اورگنیزیشن میں risk taking کا factor کتنا ہے اورگنیزیشن میں اس طرح کے factors بھی لیے جا سکتے ہیں یہی آپ کی organization کی culture کو دوسری organization کی culture سے مختلف یا different بناتے ہیں تو یہ basically organization culture جو ہے یہ ایک system ہے system of shared meaning ہے held by the member جو کہ اس میں کام کرنے والوں کو پتا ہوتا ہے اور یہ different بناتا ہے organization کو دوسری organizations ہے ٹھیک ہے ایک organization کو دوسری organization سے different بناتا ہے اب اس نے یہاں پہ seven characteristics دیئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ organization کے culture کو صحیح طریقے سے define کر سکتے ہیں یہاں پہ کون کون سیاسی خصوصیات ہیں یا کون کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ تایون کر سکتے ہیں کہ organization کے culture کس طرح کا ہے اس میں ہمیں organization کی culture کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے ان کو سمجھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ organization کے culture کس طرح سے ہے اور یہ کس طرح سے دوسری organization سے مختلف ہے اس میں سب سے پہلا جی innovation and risk taking آ رہا ہے the degree to which employees are encouraged to be innovative and take risk یعنی کہ employees کس حد تک جو ہے encouraged ہیں اور کس حد تک وہ innovative ہے اور کس حد تک ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ risk لے سکتے ہیں risk taking کا factor ان کے اندر ہے ہر organization میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ risk taking کا factor ان کے اندر نہیں ہوتا وہ risk نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو risk لینے کا جو factor ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا innovation کا جو factor ہے وہ ہر organization میں نہیں ہوتا بعض اوقات جو organization کام کر رہی ہیں وہ اپنے پرانے جو ہے innovative ideas ان کے اوپر کام کرتی رہتی نئے ideas پر کام نہیں کرتی ٹھیک ہے اور نہ ہی اپنے employees کو encourage کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر بات نہیں کہ وہ risk لے سکیں آگے تو یہ جو ہے innovation اور risk taking کا factor جو ہے یہ بھی organization کو دوسری organization سے مختلف بناتا ہے یہ ایک ہر organization کا اپنا culture ہے کہیں پہ innovative ideas پر کام ہوتا ہے کہیں پہ نہیں ہوتا ہے کہیں پہ risk لیا جاتا ہے اور کہیں پہ نہیں risk لیا جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد next step ہے attention to detail ٹھیک ہے کہ کس حد تک جو employees ہیں are expected to exhibit precedence analysis and attention to detail ٹھیک ہے کس حد تک employees جو ہے وہ detail تک جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کس حد تک employees attention دیتے ہیں detail میں جانے کے لیے یا کس حد تک چیزوں کا analysis کرتے ہیں چیزوں پر attention دیتے ہیں ٹھیک ہے یا چیزوں کو perceive کرتے ہیں ہر organization میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں بعض وقت لکیر کے فقیر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو جو کہہ دیا انہوں نے وہ کر لینا نہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں کوئی مطلب کوئی correct decision لینے ٹھیک ہے اس کو correct کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ اس کا analysis کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ اس کی detail میں جانے کی انہوں نے کوشش کرنی ہے لیکن جو اچھی organizations ہیں بڑی organizations ہیں جہاں research and development کے department الیک سے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں پہ کام کیا جاتا ہے چیزوں کا analysis کیا جاتا ہے چیزوں کو deeply جا کے دیکھا جاتا ہے چیزوں کو precise کرنے کی کوشش کی جاتی ہے correct کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کارس کو minimize کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھی factor جو ہے وہ organization کی culture کو دوسری organization سے different کرتا ہے مختلف بناتا ہے outcome orientation number third جو ہے کس حد تک آپ کے جو employees ہیں کس حد تک جو آپ کے management ہے وہ outcomes پہ focus کر رہی ہے rather than the techniques and processes used to achieve them ٹھیک ہے جو technique استعمال کی جا رہی ہے جو processes استعمال کیا جا رہے ہیں use کیا جا رہے ہیں ان outcomes کو achieve کرنے کے لیے ان پر کتنا focus کیا جا رہا ہے یا پھر جو outcome ہے جو result ہے اس پر کتنا focus کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بعض organizations ہوتی ہیں جو صرف techniques کو focus کرتی ہیں جو process ہے اس کے اوپر focus ہوتا ہے ان کا outcome کے اوپر focus نہیں ہوتا process کو دیکھتے ہیں کہ process کو جو ہے وہ طریقے سے چلائیں ٹھیک ہے ان کا outcome پہ result پہ focus کام ہوتا ہے اور بعض جو organization ہوتی ہیں ان کا outcome پہ result پہ output پہ زیادہ focus ہوتا ہے بجائے اس دے کہ ان techniques پہ جو ان outcomes کو achieve کرنے کے لیے use کی جا رہی ہیں ان processes پہ جو کہ ان outcomes کو achieve کرنے کے لیے use کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ organization کو دوسری organization سے مختلف بناتی ہے کہ ایک organization outcome پہ زیادہ focus کرتی ہے rather than techniques rather than process اور کچھ organization جو ہیں وہ process پہ زیادہ focus کرتی ہیں techniques پہ زیادہ focus کرتی ہیں rather than outcomes اور output ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز culture کو differentiate کرتی ہے دوسرے culture سے organization کی next is the people orientation people orientation سے کیا مراد ہے the degree to which management decedent take into consideration the effect of outcomes on people within the organization کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک جو management decedent ہے ان کو under consideration لائے جاتا ہے کہ ان کا جو effect ہے the effect of outcomes on people کہ ان decedent سے جو outcome ہوگا اس کا جو effect ہے people پہ جو organization میں کام کر رہے ہیں organization میں کام کر رہے ہیں ان پہ کیا ہوگا for example آپ نے ایک decedent لیا organization میں ایک decedent لیا ہے کیا کہ خاص outcome کو achieve کرنے کے لیے اب اس decedent سے جو outcome آیا اس outcome کا organization میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان پہ کیا اثر پڑ ہے بعض organization یہ دیکھتی ہیں چیز کہ ہم جو decedent لے رہے ہیں کیا ہمارے اس decedent سے جو result نکلے گا اس سے ہمارے employees satisfied ہوں گے یا dissatisfied ہو جائیں گے ان کے motivational level پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا بعض organization کو اس چیز سے اسی چیزوں کے مطلب سروکار ہی نہیں ہوتا ان کو بس ہوتا کہ ہم اپنے انٹریس میں کام کریں ہمارے employees satisfied ہو dissatisfied ہو ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں ہے ہم ان کے motivational level کے لیے کام کیوں کریں ہم بس ان کا خون نچھوڑے ان سے کام کروائیں اور اپنا کام نکال لیں لیکن جو اچھی organization ہیں وہ اپنے employees کا بھی خیال لگتے ہیں کہ ہمارے کسی ایسا decedent سے ان کی دل ازاری تو نہیں ہو رہی وہ dissatisfied تو نہیں ہو رہے یا ان پر effect تو نہیں زیادہ پڑڑا ایسا decedent پھر وہاں پہ نہیں لیے جاتے کہ جن کا effect جو ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں organization میں ان پر negative پڑے بلکہ ایسا decedent لے جائیں کہ جن میں جو result ہے اس کا positive effect ہو لوگوں کے اوپر جو اس organization میں کام کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی organization کو دوسری organization سے مختلف بناتی ہے اس کے بعد team orientation ہے the degree to which work activities are organized around teams rather than interview جو work activities ہیں وہ کس طرح سے آپ نے design کی ہیں آئے کہ آپ جو ہے work group کی شکل میں لوگوں کو دے کر کروا رہے ہیں یا پھر آپ نے individuals کو جو ہے assignment کی دی ہوئی ہیں task assign کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا کام خود سے کریں اکیلے کریں ظاہری سی بات ہے جب آپ individuals کو کام دیں گے الگ الگ ٹھیک ہے تو پھر organization کے اندر جو ہے synergy والا concept نہیں آئے گا synergy produce نہیں ہوگی اگر آپ group activities میں کام کروائیں گے اپنا task کو جو ہے group کو دیں گے group کی شکل میں team کی شکل میں کام کروائیں گے تو اس سے جو ہے synergy create ہوگی diversity آئے گی سب کو learning کا موقع بھی ملے گا اور جو آپ کی conflicts بغیرہ آئیں گے positively conflict ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی improvement جو ہے بہتر ہو جائے گی مزید جو ہے چیزوں میں improvement آ جائے گی ٹھیک ہے improvement جو ہے وہ بڑھتی جائے گی ساری اس کے بعد جو ہے یہ چیز بھی جو ہے دو organization کو آپس میں مختلف بنا دیتی ہیں کہ اگر ایک organization کے اندر جا ہے وہ teams کے ذریعے سے کام لیا جا رہا ہے دوسری organization میں teams کو groups کو use نہیں کیا جا رہا وہاں individuals کو assignments دی جا رہی ہیں اور ان سے کام لیا جا رہا ہے اس کے بعد aggressiveness the degree to which people are aggressive and competitive rather than easy going میں نے جیسے بہلے بات کی بعض وقت organization کے اندر لوگ جو ہیں بڑے aggressive nature کے ہوتے ہیں بطلب کام کے ساتھ committed بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جو team ہوتی ہے اگر وہ کام نہ کرے تو ان کو وہ ڈانڈ دیں ان کے ساتھ غصہ کرتے ہیں اور بعض وقت لوگ جو ہیں وہ easy going سے ہوتے ہیں مطلب لکیر کے فقیر بھی ہوتے ہیں easy going کو کوئی فرق نہیں بڑا ہوتا اب جیسے چل رہا کام چلتا جائے تو بعض وقت لوگ comparative بھی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی جو variables ہیں یہ بھی organization کی culture کو دوسری organization کی culture سے مختلف بناتے ہیں کہ لوگ aggressive تو نہیں اس میں کام کرنے ملے ہیں لوگوں کی nature comparative والی ہے سہاری بات ہے اگر comparative nature کے لوگ ہوں گے تو وہ پھر ایسی ideas کے بارے میں سوچیں گے competition جب کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے دوسری organization سے تو پھر وہ research کریں گے نئے ideas پہ کام کریں گے نئی strategies پہ نئے plans پہ بات کریں گے ٹھیک ہے تاکہ compete کر سکے تو یہ بھی organization کا جو culture ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ لوگ aggressive ہیں آیا کہ competition میں pressure کو pressure لینے ورے لوگ ہیں compete کرنے ورے لوگ ہیں یا نہیں ہیں اگر organization کے پاس جو implies ہیں وہ comparative nature کے نہیں ہیں تو organization grow نہیں کر سکے گی آگے managers اگر comparative نہیں ہیں easy going ہے ٹھیک ہے organization grow نہیں کر پائے گی آگے تو اسی طرح یہ بھی چیزیں جو ہے organization کی culture کو دوسری organization کی culture سے مختلف بناتے ہیں اس کے بعد stability ہے the degree to which organization activities emphasis maintaining the status quo in contrast to growth دیکھیں دو چیزیں stability یا تو organization اپنی status quo کو maintain کرے status quo سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی existing situation ہے existing state of affairs ہے ٹھیک ہے اس کو آپ maintain کر کے رکھیں دوسری بات کیا ہے یا آپ existing situation کو maintain نہ کریں بلکہ اس کو change کریں اور اس کے اندر changes لائیں اور بہتری کے لیے changes لائیں organization کی جو growth ہے اس کے لیے changes لائیں اگر آپ جیسے پہلے سے کام چل رہے ویسے چلتا رہے گا تو organization grow نہیں کرے گی جب تک آپ ان چیزوں میں change نہیں لائیں گے ٹھیک ہے جب تک آپ چیزوں میں change نہیں لائیں گے آپ کو بہت سارے کام کرنے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر structure change کرنا ہے آپ نے اگر امپلائیز کو بڑھانا ہے امپلائیز کو ہائر کریں گے آپ ٹھیک ہے اپنے operations کو enhance کریں گے ٹھیک ہے مارکٹنگ ایکٹیوٹیز بڑھائیں گے اپنی selling ایکٹیوٹیز بڑھائیں گے then آپ growth کی طرف جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو پچھلا status تھا اس سے آپ کو نکلنا بڑھے گا ٹھیک ہے آپ کو اپنے business کو بڑھانا ہے اگر growth کی طرف لے کے جانا ہے تو پچھلے status کو آپ کو چھوڑنا بڑھے گا یا تو آپ پچھلے status کو maintain کر لیں یا پچھلے status میں changes لائے growth کے لئے کام کر لیں تو یہ بھی جو ہے organization کے culture کو جو ہے different بناتی ہے دوسری organization کے سے بعض اوقات جو organization ہوتی ہیں وہ اپنے صرف جو پہلے سے بنا ہوا ایک status ہوتا ہے status quo کو maintain کر دی ہیں اور بعض اوقات جو organization ہوتی ہیں وہ اپنے status quo میں change لاتی ہیں اور وہ organization کی growth کے لئے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے factor organization کو دوسری organization سے مختلف بناتا ہے تو یہ تھے factors culture کے حوالے سے ہم نے پھڑا تھا کہ organization کے culture کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو organization کی culture کو دوسری organization کی culture سے مختلف بناتی ہیں یہ seven ہم نے primary characteristics پڑے ہیں جو کہ ایک organization کی culture کو دوسری organization کی culture سے مختلف بناتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک organization کی culture کو define بھی کر رہی ہوتی ہیں چیزیں وہی definition یہاں پہ لکھے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اچھا culture is a descriptive term ٹھیک ہے اب کلچر کو بیسکلی پڑھتے ہیں کلچر بیسکلی کیا ہے کلچر بیسکلی جو ہے کلچر بیسکلی کلچر ہمیں کلچر بیسکلی کلچر بیسکلی کلچر اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک organization اگر جو ہے اس میں کمپیرڈیوی نیچر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے یا وہ status quo کو چھوڑ کے گروت کے لئے کام کر رہی ہے یا کسی اور کریکٹر سکس کیا ہم بات کر لیں تو یہ جو کریکٹر سکس ہیں اگر ہم کلچر کو ڈیفائن کرنا چاہیں صرف تو کلچر بیسیکل یہ ہے کہ اس میں اورگنیزشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کریکٹر سکس کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں لائک کرنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پسند نا پسند کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اورگنیزشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں جو میمبرز کام کر رہے ہیں وہ اورگنیزشن کے جو کلچر کے کریکٹر سکس ہیں ان کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے سوچ رہے ہیں ہاؤ امپلائیز پرسیو دا کریکٹر سکس امپلائیز کس طرح سے کریکٹر سکس کو پرسیو کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے کریکٹر سکس پڑھے ہیں سارے جو employs ہیں انproductives کو کس طرح سے سوچ رہے ہیں کس طرح سے perceive کر رہے ہیں ٹھیک ہے اورeme emanation کے穆جور کے characteristics کو ٹھیک ہے ہم ان کے like کرنی کی بات نہیں کر not weather they like them or not ٹھیک ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ وہ انproductives کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں پسند کر رہے ہیں ٹھیک ہے صرف اتنی Zheng بات کر رہے ہیں جو employs جو ہیں اور文ی شان کے جو characteristics بلکہ پسند نہ پسند نہیں کر رہے ہوتے پرسیب کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اس کو ڈسکرپٹیو ٹرم کہا گیا اب جو ہے وہ یہ کہتی ہے ریسرچ on organizational culture has sought to measure research نے یہ results دیا ہے یہ میر کیا ہے کہ how employees see their organization does it encourage team work does it reward innovation does it stifle initiative in contrast job satisfaction seek to measure how employees feel about the organization expectations reward practice and the and the life اب یہاں پہ دو concept آگئے ہیں ایک concept جو ہے وہ یہاں پہ organization کی culture کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم job satisfaction کی بات کر رہے ہیں job satisfaction اور چیز ہے اور جو organization کا جو culture ہے وہ اور چیز ہے وہ descriptive term ہے organization کے culture کو میں پہلے define کر چکا ہم ٹھیک ہے جو کہ ایک descriptive term ہے اس کو بھی میں نے ڈیفائن کیا ہے کیونکہ یہ describe کر رہے ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے پسند نا پسند کی بات نہیں ہے اس کے اندر descriptive سے مراد describe کر رہے ہیں members describe کر رہے ہیں کہ organization کے characteristics کیسے ہیں how employees see their employees کس طرح سے اپنی organization کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے perceive کر رہے ہیں ڈیزٹ انکریش ٹیم بر کیا یا ان کی ٹیم بر کو انکریش کرتا ہے ڈیزٹ ریوارڈ innovation کیا یا ان کو جو ہے ان کی انویشن پر ریوارڈ دیتا ہے ڈیزٹ سٹیفل initiative کیا ان کو initiative لینے کے لیے حوصلہ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو employees جب اپنی organization کے اپنے جو characteristics ہیں ان کو perceive کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ descriptive term organization culture ٹھیک ہے کیونکہ اس میں just employees جو members جو ہم perceive کر رہے ہیں کہ organization کے characteristics کیسے ہیں ان کو پسند نا پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں job satisfaction کی ٹھیک ہے تو job satisfaction جو ہے اس میں یہ میر کیا جاتا ہے کہ employees feel کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ organization سے expectations اس کی کیا ہے ٹھیک ہے وہ organization کی reward practices کیا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر بات کرتا ہے جب ہم satisfaction دیکھیں نا ایک انسان کیسے satisfy ہو سکتا ہے ایک member کیسے satisfy ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھے گا کہ organization کی expectations کیا ہے ٹھیک ہے organization reward کس طرح سے دیتی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں feel کرے گا اور پھر دیکھ پھر وہ اپنے آپ کو satisfy کرے گا اگر یہ چیزیں reward وغیرہ ہوں گے تو satisfy ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر reward practices نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر وہ کم satisfy ہوگا تو یہ basically all the two terms have over overlapping characteristics یہ دو terms آپس میں جو ہے وہ confused ہیں ٹھیک ہے keep in mind organizational culture is descriptive whereas job satisfaction is evaluative ٹھیک ہے organization culture جو ہے وہ just descriptive ہم نے describe کرنا perceive کرنا ہے اور organization کی cultures کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے perceive کرنا ٹھیک ہے ہم نے اس میں پسند نا پسند نہیں کرنا کریکٹر سیکس کو just perceive کرنا سمجھنا describe کرنا یہ organizational culture ہے ٹھیک ہے اور job satisfaction کیا ہے ہم نے پھر evaluation start کر رہے نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آیا کہ organization جو ہے وہ reward وغیرہ دے رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی basic needs پوری کر رہی ہے کوئی safety needs پوری کا جیسے کہ ہم نے میسکل حرار کی دھری پڑی تھی ہم نے evaluation کی طرف چلے جائیں گے organization culture کو culture میں ہم صرف چیزوں کو describe کریں گے evaluation کی طرف نہیں جائیں گے just ہم سمجھ جائیں سمجھ جائیں گے perceive کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ organization culture ہے کیسا ٹھیک ہے اس میں نا پسند نا پسند نا پسند کی بات نہیں ہوگی لیکن جب ہم job satisfaction کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہم چیزوں کو evaluate کرنے کی بات کریں گے وہاں پہ ہم چیزوں کو feel کریں گے جب ہم نے culture سمجھ لیا سب سے پہلے ہم culture کو سمجھیں گے ٹھیک ہے جو کہ organization culture ہے descriptive nature ہے اس کی اس کو ہم پہلے سمجھ لیں گے ٹھیک ہے کہ ہے کیسا ٹھیک ہے جب سمجھ لیا اس کے بعد اگلی بات آتی ہے job satisfaction کی ٹھیک ہے culture کو سمجھنے کے بعد ہم satisfy اس وقت ہوں گے جب ہم یہ feel کریں گے کہ organization کی expectations اچھی ہیں organization جو ہے reward practices جو ہے وہ perform کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اپنے employees کو satisfy کر رہی ہے ہم چیزوں کو evaluate کرنے کی کوشش کر دیں گے پہلے ہم چیزوں کو just perceive کر رہے تھے پہلے ہم چیزوں کو just سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن job satisfaction میں ہم نے چیزوں کو سمجھ لیا تھا پہلے اب ہم چیزوں کو evaluate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چیزوں کو value دے رہے ہیں اور اگر چیزوں کی value positive میں ہوگی ٹھیک ہے reward practices ہیں ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہیں تو ظاہری بات ہے positive ہے positive aspect ہے نا تو اگر یہ positive nature کی چیزیں ہوں گے تو پھر employee کیا ہے satisfy ہوگا یہ آپ کی job satisfaction ہے ٹھیک ہے simple organization culture میں ہم نے چیزوں کو perceive کرنا ہے descriptive term ہے لیکن job satisfaction میں ہم چیزوں کو جو ہے evaluate کر رہے ہوتے ہیں اپنے انٹریسٹ میں کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور organization culture جس طرح سے بھی ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ کیا satisfy کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے جب ہم job satisfaction کی بات کریں گے تو ہم ان تمام چیزوں کو evaluate کرنے کی کوشش کریں گے جن سے ہم satisfy ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے organization culture میں ٹھیک ہے اور job satisfaction میں چیزوں کو just describe کرتے ہیں کہ culture ہے کس طرح کا ٹھیک ہے پسند پسند نا پسند کی بات نہیں کرتے job satisfaction میں ہم پسند نا پسند کی بات کر سکتے ہیں job satisfaction میں ہم چیزوں کو feel کر رہے ہوتے ہیں job satisfaction میں ہم چیزوں کو evaluate کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے انٹریسٹ میں کیا ہمیں ان چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے organization کے کلچر جس طرح مرضی ہو ہمیں اسے غرض نہیں ہے ہم نے جب job satisfaction کی بات کرنے تو ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سارا کا سارا کلچر ہے پھر ہم اس کو evaluate کریں گے کیا ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیا strategies plans ایسے ہیں کہ ہمیں ہمیں اس سے فائدہ ہو سکے کیا reward practices ہیں ہم چیزوں کو پھر evaluate کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے step میں ہم چیزوں کو describe کر رہے ہیں next step میں ہم جو ہے evaluate کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے تو جب جہاں پہ ہم describe کر رہے ہیں چیزوں کو organization culture ہے اس کو explore کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور next ہم job satisfaction کی جب بات کر رہے تو پھر ہم انہی چیزوں کو evaluate کر رہے ہیں اپنے انٹریسٹ میں ٹھیک ہو کے بعد تو یہ تھی آپ کے job satisfaction اور organizational culture کا فرق that's all about today's topic اگر یہاں تک آپ لوگ کو question ہے تو آپ لوگ discuss کر سکتے ہیں next ہم جو ہے اس topic میں پڑھیں گے uniform cultures کے حوالے سے کہ organization کے culture ہے وہ uniform ہوتا ہے یا non uniform ہوتا ہے اگر strong culture کی بات کریں نیکس ٹوپک میں انشاءاللہ thank you so much من مسلم عونے